جرم کی ایسی کالی دنیا جہاں رچی جاتی ہیں ساجشیں قدم قدم پر منا جاتا ہے جرم کا تانا بانا لکھی جاتی ہے جرم کے عبادتیں لیکن پولس موقع واردات سمیلے سراغ اور ثبوت کھنگال کر ساجش کو کرتی ہے بے پردہ ہمارا مقصد سنسنی فیلان نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ہے بلکہ ہمارا مقصد جرم کے ہر چہرے کو بینکاب کرنا ہے ان ساجشوں سے پردہ اٹھا کر آپ کو خبردار کرنا ہے کیونکہ جڑے گی اپراد کی ہر کڑی اور اپرادیوں کو لگے گی ہر کڑی آج ہر کڑی کی شروعات بھوپال کے بیرہ گھر سے جہاں کے خجوری تھانا چھٹر میں ہوئی نیرج میوارا کی ہتیا کی گتھی کو پولس نے سلجھاتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر لیا پولس کی مطابق میں تک نیرج میوارا کی ہتیا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی پتنی نے کی جو پتی کے چرم روگ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی تھی آپ بھی دیکھئے اسکلیوں کی پتنی کی اغارستانی جس نے پتی کے بیمار ہونے پر اسے اتار دیا موت کے گھاٹ خجوری مڈر کا کھلا سا پتی کے چرم روگ ہونے پر پریگننٹ بیوی نے اپنے ہی ہاتھوں جاڑا اپنا سمان خرمے سو رہے پتی پر ہتیار سے حملہ کر پتنی نے اس سے اتارا تھا موت کے گھاٹ جہاں ساتھ فیرو کے قتل کی یہ وارداد ہپال کے بیراغر کی ہے جہاں کی خجوری تھانہ چھتر میں ہوئی نیرج میوارا کی ہتیا کی گتھی کو پھولس نے سلجھانے کا دعویٰ کیا ہے پھولس کی مطابق مرتک نیرج میوارا کی ہتیا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی پتنی نہیں کی تھی تراصل ایٹ کھیڑی چھاپ گاؤں میں رہنے والے نیرج میوارا کا شب اس کے ہی بیڈ روم میں خون سے لطپت حالت میں ملا تھا جس کی کسی ہاتھار ہتیار سے غلا ریت کر ہتیا کی گئی تھی حالانکہ پتنی نیتو کے پریگننٹ ہونے کی بجا سے پھولس اس سے سکتی سے پوستاج نہیں کر پا رہی تھی لہٰذا پولس نے پہلے اپنے ستر پر سارے سبوت جھٹائے پھر پشٹی ہونے پر نیتو سے منویگیانک روپ سے پوستاج کی تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا ہتیا کے کھلاسے میں سامنے آیا کہ پانچ بھینے کی پریگننٹ بھینہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے پتی کا قتل کیا ہے پولس کے مطابق بھینے کی محیلہ نے اس ہتیا کان کو بیڈ روم میں اس وقت انجام دیا تھا جب اس کا پتی گھیری نین میں سو رہا تھا اس سے پہلے کہ پتی کچھ سمجھ پاتا دھاردھار ہتیاروں سے حملہ کر ایک ہی بار پتی کو موت کے گھاٹ اتار گیا پلحال پولس نے آروپی محیلہ کو گرفتار کر لیا ہے لیکن آروپی محیلہ نے پتی کی ہتیا کی جو بجا بتائی وہ بہت حیران کرنے والی تھی محیلہ نے پولس کو بتایا کہ وہ پتی کے چرم روک کی وجہ سے نفرت کرتی تھی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس نے اس قطل کو انجام دیا تھا جس طرح محض پتی کے بیمار ہونے کی وجہ سے پتی نے اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا وہ بہت حیران کرنے والا ہے ساتھ ہی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اس طرح محض بیماری کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں اپنا سہاگ کیسے اجار سکتا ہے سوری سرند سنگھ بیراغڑ انڈیا نیو اب بات جبلتر